اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی لائف ٹپس دیسی لائف ٹپس میں آپ کو خوش آمدید آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے مہنڈی کے بارے میں بلکل سو فیصد کیمیکل سپاک مہنڈی سرخ اور کالی آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اور بعض میری ماں و بینوں کو الرجی ہو جاتی ہے مہنڈی استعمال کرنے سے میں انشاءاللہ اس کا بھی ایک بہترین سانسخہ آپ کو بتا دوں گا تو اس سے پہلے آپ کو تین باتوں کا جانا ضروری ہے ایک ہوتا ہے برگ مہنڈی ایک ہوتا ہے ورس اور ایک ہوتا ہے وسما تو آئیے چلیے جانتے ہیں ان تین چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے برگ مہنڈی کے بارے میں ماہیت اس کی برگ سنا کی پتوں کی طرح ہوتی ہے مزاج اس کا سرد خوشک ہوتا ہے فائدے ویسے تو بہت سارے ہیں جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ برگ مہنڈی مصفی خون ہے جن کو خارش پھوڑے پھنسی وغیرہ ہو وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اپنے طبیب سے رائے لے کے نقصان اس کا ایک بہت بڑا یہ ہے کہ حلق اور پھپڑے کے مرض میں مبتلا لوگوں کو یہ مزید نقصان دے سکتا ہے لہٰذا جو حلق اور پھپڑے کے مرض میں مبتلا ہیں وہ لوگ اسے استعمال نہ کریں اب آتے ہیں جی ورس کی طرف ماہیت اس کی زفران کی طرح ہوتی ہے رنگ سرخ زردی مائل ہوتا ہے مزاج اس کا گرم خوشک ہوتا ہے فائدہ اس کے بہت سارے ہیں کھانے کے جیسے کہ مکوی عبا ہے گردہ اور مسانے کی پتری کو توڑتا ہے چہرے کے داغوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اگر آپ اپنے طبیب سے رائے لے کے اسے استعمال کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وسما کے بارے میں نیر کے پتوں کو وسما کہتے ہیں مزاج اس کا گرم خوشک ہے فائدہ قبض کے لئے بہت فائدہ مند ہے اگر اس کے پتوں کا صفو بنا کر شہد کے ساتھ استعمال کریں تو ورم جگر اور مرگی کے لئے بہت فائدہ دے گا اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے سرخ اور کالی مہندی بغیر کیمیکل کے کیسے بنانی ہے اس کے لئے آپ آدھا پاؤ برگے مہدی دس گرام ورس اور بیس گرام وسما علیہ جالیدہ گرینڈ کر لیں یہ آپ کو کسی بھی پنساری کے دکان سے مل جائے گا اگر آپ نے سرخ مہندی بنانی ہے تو ورس کا استعمال کریں اور اگر آپ نے کالی مہندی بنانی ہے تو وسمہ کا استعمال کریں اگر آپ نے سرخ مہندی بنانی ہے تو آدھا پاؤ برگے مہندی جو آپ کے پاس صفو پڑا ہوا ہے اور دس گرام ورس ان کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں جب اچھی طرح یہ مکس ہو جائے تو نیم کرم پانی میں اس کو اچھی طرح بنا لیں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کو تیس منٹ تک دوب میں چھوڑ دیں اور اسی طرح اگر آپ نے کالی مہندی بنانی ہے تو وسمہ کا بھی استعمال ایسے ہی کریں گے اور ایک اور بات کہ جن میری ماں و بہنوں کو الرجی ہوتی ہے کلروری مہندی استعمال کرنے سے وہ عام پانی میں اس مہندی کو نہ بنائیں وہ قدو کے پانی میں اس مہندی کو بنا لیں انشاءاللہ قدو کے پانی میں بنی ہوئی مہندی سے ان میری ماں و بہنوں کو الرجی نہیں ہوگی یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کا دیجئے گا اور کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو کمرس میں مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ اسی طرح اس کی افادیت فائدہ نقصانات انشاءاللہ سارے آپ سے شیئر کر دوں گا تب تک کے لئے اللہ حمی و ناصر ہو